پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی نے ون فائپ ہلپ لائن کالز ریکارڈ جاری کر دیا مارچ میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے بیس لاکھ اکتر ہزار سانسو بیالیس کالز محصول ہوئے ڈولفن سکوارڈ لاہور نے ایک ہفتے کے دوران چار اشتہاریوں سمیت پچاس ملزمات گرفتار کر دیا فتے گھر لاہور میں شہری پر تشدد کا معاملہ ڈی ای جی اپریشنز لاہور کے حکم پر ہربنسپورا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر دیا اور سیالکورتھانا کالر والا پولیس کی بروت کامیاب کاروائی اغواہ ہونے والا چار سالہ لڑکا فوری بازہا اسلام علیکم سیف سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں میں پنجاب سیف سٹیو ٹی نے ون فائف ہلپ لائن کالز ریکارڈ جاری کر دیا مارچ میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے بیس لاکھ اکتر ہزار ساتھ سو بیالیس کالز موصول ہوئیں ون فائف ہلپ لائن پر موصول ہونے والی ایک لاکھ نوے ہزار بارہ کالز پر پولیس کی مدد فرام کی گئی مختلف معلومات کے حصول کے لیے ستاسی ہزار نو سو سنٹالیس کالز موصول ہوئیں موصول چودہ کالز میں سے تیرہ لاکھ تین ہزار تین سو بائس کالز غیر متلکہ تھی مارچ کے مہینے میں ٹرافک سے متلکہ بارہ ہزار تین سو سنتیس کالز پر رہنمائی کی گئی لاہور لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹرے کی مدد سے سترہ بچوں سمیت تئیس افراد کو تلاش کر کے اپنوں سے ملوایا گیا لاہور میں دو سو اکیس موٹر سائیکلز چار گاڑیاں اور نو رکشے مالکان کے حوالے کیے گئے شہری ون فائف امرجنسی ہلپ لائن پر غیر ضروری کالز سے اجتناب کریں ڈولفن سکوارڈ لاہور نے ایک ہفتے کے دوران چار اشتہاریوں سمیت پچاس ملزمان گرفتار کر لیا ہیں تفصیلات کے مطابق پچاس ملزمان سمیت مختلف زیرو سامات مقدمات میں اکتیس عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ڈولفن نے دس عادی ملزمان نو سٹریٹ کریمنلز کو حراست میں لیا ہے ڈولفن سکوارڈ نے ملزمان کو ای پولیس ایپ کی مدد سے گرفتار کیا فیصل ٹاؤن لاہور میں پچاس لاکی ڈکیٹی کا ڈراؤپ سین ایسا چوتھانہ فیصل ٹاؤن اور ان کی ٹیم نے بائیس گھنٹوں میں ملزم گرفتار کر لیا اے ایس پی گارڈن ٹاؤن لاہور کے مطابق ملزم گھر کا ملازم نکلا اور چار اپریل کو واردات کر کے فرار ہو گیا تھا ملزم کو سی سی ٹی وی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملزم کی نشان دہی پر چوری کی گئی رقم بھی برامت کر لی گئی ہے گرفتار ملزم اتیکو رحمان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے ڈی ای جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان نے ایس ایچو فیصل ٹاؤن زلکر رین ناز اور ان کی ٹیم کو شاباش دی ہے فتہ گرڈ لاہور میں شہری پر تشدد کا معاملہ ڈی ای جی اپریشنز لاہور کے حکم پر ہربنس پرا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق آغاہ ریحان نامی ملزم نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا ویڈیو منظر عام پر آنے پر ڈی ای جی اپریشنز نے فوری نوٹس لیا ملزم کو گرفتار کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی نیسٹیکشن سیور لائنز لاہور نے گجرپورا میں لڑکی کے قتل کی واردات پر جائے وکویا کا دورہ کیا ہے قتل کی سنگین واردات میں ملوث ملزم بلال کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم نے چائنہ سکیم پارک میں معمولی تلخ کلامی پر سٹوڈنٹ لڑکی مدیہ ناس کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا ایس پی انیسٹیکشن سیور لائنز نے کہا ہے کہ گرفتار ملزم کو جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا گجرہ والا پولیس کی پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں تھانہ کینٹ پولیس نے آن لائن پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے والے کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے پانس سو سے زائد پتنگیں اور دجنوں دور کی گھوٹیں برامت کی گئی ہیں سیالکورت تھانہ کلہ کالر والا پولیس کی بروقت کامیاب کا روائی اغواہ ہونے والے چار سالہ لڑکے کو فوری بازیاب کروا لیا گیا پولیس نے کلہ کالر کے علاقے سے غواہ ہونے والے چار سالہ شہزیب کو مریدکے سے بخیریت بازیاب کر کے والدین کے حوالے کر دیا ہے والدین نے بچہ ملنے پر پولیس کو ڈھیروں دعائیں دی ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیڈیس موسیقی